بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہے بچوں یہ باب کا نا MTH 001 کا 27 ہے اور M100 کا 11 ہے مئیر آف ڈسپرشیر یہ اپنی بکس دیکھ لیں یہ MTH 100 ہے اور یہ MTH 001 اس میں ایک result رہ گیا تھا پیچھے کہ arithmetic mean geometric mean harmonic mean کے درمیان میں ایک relation ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک data میں یہ تینوں answer نکالیں گے تو arithmetic mean کا answer سب سے بڑا نکلے گا اس کے بعد geometric mean اس کے بعد harmonic mean اچھا یہ برابر بھی ہو جاتے ہیں چاہے ان گروپ ڈیٹا ہو یا ان گروپ ڈو ہو گیا اگر تمام value ڈیٹا میں ہوئی جس طرح x کی values آپ کو different دی ہوتی ہیں وہ ساری same دے دی جہاں مثلا یہ x کی values ہیں یہ ساری different ہیں تو ان کے اندر یہ relation اول کر جائے گا لیکن اگر یہ ساری same ہوتی 30 30 30 پھر یہ ان کے answer ایک پل ہو جانے تو وہ 30 ہی answer ان کا بننا ہے یہاں تک مکمل ہو گیا آپ کی averages اب dispersion یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ mid range اور quartal mid quartal range یہ کیا ہے یہ آپ کے اس کے concept ٹھیک ہے dispersion کہتے ہیں کس کو ہیں dispersion کے دو نام ہوتے ایک تو کہتے ہیں scatter دوسرا اس کا نام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں variability ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر یہ values دی ہیں 1 2 3 ان میں ایک ایک unit کا فرق دوسری values کو یہ دی ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے 1 5 ٹھیک ہے 9 13 اس طرح پھر کو تیسرا data آپ کو دیا ہوا ہے 1 11 21 31 41 ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک data آپ کو ایسا دیا ہوا ہے کہ جس میں ساری values ہی same ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو values ہوتی ہیں ان کا اپس میں جو different ہونا ہوتا ہے اس کو scatter کہتے ہیں مثل یہاں یہ ایک unit کا scatter ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ اور 4 کا ہے یہاں پر 10 کا یہاں پر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ بھی سادہ بتا رہا ہوں ویسے اس کے فارمولے اور ہوتے ہیں اب جو dispersion آپ نکال دیں یعنی اس میں dispersion 1 unit کا اس میں 4 unit کا اس میں 10 unit کا اس میں کوئی dispersion نہیں تو dispersion جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ graph جو آپ کا بنا ہوتا ہے مثلا یہ والا graph یہ بنتا ہے کہ جن values میں dispersion کم ہو یعنی یہ جو area ہے یہ سمجھو اس کا بنا ہوں گا اور یہ جو نیچے والا area یہ جس میں زیادہ graph پھیلا جس طرح یہ 10-10 unit کا ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آگئی جس میں کیا ہوگا فرق کم ہوگا ان کے graph high ہوتے ہیں جن values میں فرق زیادہ ہوتے ہیں ان کے graph کیا ہوتے ہیں flat ہوتے ہیں اب یہ آگے اس نے دیا ہوا ہے کہ جو dispersion ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں میئر کہتے ہیں فارمولے کو یعنی وہ فارمولہ جس کی مدد سے آپ یہ چیزیں find out کرتے ہیں اب dispersion جو ہے یہ تو پتا چل گیا اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں absolute اور ایک کو ہم کہتے ہیں relative absolute تو وہ ہوتا ہے کہ اگر جو variable آپ کو given ہے فرض کرو یہ weight given ہے variable تو weight ظاہر ہے کس میں ہوگا گیجیز میں ہی ہوگا نا اس کا unit جو ہے تو جب آپ ایسا فارمولہ dispersion کا لگاتے ہیں کہ اس کے answer کے ساتھ جو variable کے units ہیں وہ بھی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں absolute dispersion وہ آگے اس کی قسمیں آتی ہیں relative کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے units units of variable involved یہاں پر فرض کرو گے اگر یہ data یہی دیا ہوتا ہے kg کے اندر لیکن اس کے جو answer ہوتا ہے چونکہ یہ عام طور پر ہوتا ہے proportion کی شکل کے اندر اس کے answer ہوتے ہیں relative dispersion یا percentage ہوتا ہے یا coefficient کی شکل کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں no units involved کیسے وہ بھی بتانے مجھے اب اگر آپ دیکھو اس کی قسمیں کون کون سے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں range یعنی یہ جو شروع کی ہیں یہی ساری میں نے آپ کو بڑھانی اس میں اگر سب سے پہلے کہ ہم بات کریں گے range ٹھیک ہے range کیا ہوتا ہے maximum value میں سے minimum کو minus کر دیں بس اس کے مقابلے میں جو اس کا relative ہی بات ہے ٹھیک ہے اسے coefficient range range guidance distribution بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی نام اس کا دے دیا جاتا یہ بھی دیا ہوتا ہے جس طرح یہ coefficient of distribution ۔ اس کا نام یا range coefficient of dispersion بھی اس کو کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ لکھیں میں اس نے دو وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو coefficient of dispersion بھی کہہ دیتے ہیں یا range coefficient of dispersion یا اس کا دوسرا نام گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے range coefficient of dispersion تو وہ یہ لکھا جاتا ہے اگر یہ یہ ہے تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے xm-x0 انہیں سب سے بڑی value جو دی اس میں سب سے چھوٹی minus کر لوگا نیچے ان کو add کر لیا جاتا ہے اچھا ایک آتا ہے mid range کا جو آپ کے پیچھے لکھا ہوگا mid range کیا ہوتی ہے کہ maximum اور minimum کو add کر لو اور 2 پہ ڈیوائیڈ کر لو کیونکہ یہ اس کے ساتھ بھی unit involved ہوتے ہیں یہاں unit اس لیے نہیں ہوتے اوپر بھی unit آئیں گے کے جی نیچے تو وہ cancel ہو جاتا ہے دوسرا فارمگلہ اس کا جو دیا وہ آپ کی بھوک کے اندر آیا وہ یہ دیا ہوا quartal deviation اب یہ آپ نے سارا پیچھے پڑھ لیا ہوا جو میں نے detail میں بتایا اس لیے آپ کو یہ خود کرنا چاہیے quartal کی percentile detail میں اس لیے بتایا تھا پھر اس کے مقابلے میں آتا ہے coefficient of quartal deviation qd سے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے q3 minus q1 divided by q3 plus q1 اب آپ کوئی بھی data لے گے یہ چیزیں اس میں نکال سکتے ہیں ابھی maximum minimum value تو پتہ چلی جائے گی مثلا اس کے لیے اگر آپ نے نکالنا یہ کیا ہو جائے گا xm اور یہ کیا ہو جائے گا x naught ہو جائے گا کیا xm 41 x naught یہ ہے تو اگر آپ اس کا range نکالنا چاہتے ہو تو کیا range جائے گا اس کا نکال ہوگے xm minus x naught یعنی 41 میں سے 1 minus کر دو اس کا کوفشن نہیں کالنا تو اوپر ایک منطق minus کر دو نیچے انہی دونوں values کو ایڈ کر دو quartals جو ہوتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا branch ہے اس کی median کی quantiles جسے ہم کہتے ہیں partitioning values اس میں سب سے پہلے median آتا quartiles آتے ہیں and exile percentiles وہ تینوں ڈیٹا کے لیے آپ کو بتائیں وہ آپ نے خود کرنا کوئی بھی لے کہ تو کرو کرو گے تو بیٹے آنا ہے تیسرا اس کے اندر آتا ہے اسے کہتے ہیں mean deviation mean deviation جو ہوتا ہے یہ group down group اس کو دو ترہ سے کیا جاتا ہے ایک مرتبہ اس کے لیے mean use کیا جاتا ہے تو ungroup کے لیے اس کا فارمولہ یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور group کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا فارمولہ یہ ہو جاتا ہے summation f into x minus x bar over summation یہ median کو بھی استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے آپ ڈیٹے سے پہلے median نکال لیں تو پھر x square value میں سے اس کو minus کر دیں گے summation x minus x wave over n اور mean deviation آپ آجائے گا from summation f into x minus x bar over summation f لیا جائے تو اگر اس کے coefficients کی ہم بات کریں ٹھیک ہے تو وہ آجاتا coefficient of mean deviation ٹھیک ہے اس کے دو فارمولے ہوتے ہیں number ایک تو یہ ہے کہ mean deviation کا answer ہے اس کو mean سے divide کر دو اگر mean use کی ہے یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ coefficient of mean deviation جو یہاں لکھا ہوگا نا from mean جو آپ نے answer نگال ہوگا اور اگر median سے نگال اس کو use کر لو ہوگیا اس کے اندر آتا ہے چوتھا جو اس standard deviation کہتے ہیں standard deviation کا یہ فارمول ہوتان گروپ گروپ کا بھی دیا یہ سارے آپ کے metric کا ہی ہے metric کا 10th کی book lecture chapter 7 6 اس کی بات گی جات یہ آگیا اچھا اس کے ساتھ ایک ہوتا variance میں variance میں کیا ہوتا ہے کہ under root نہیں ہوتا پھر group کے لئے بھی formula group میں multiply کر دیتے ہیں frequencies here multiply کر کر نیچے summation f آ جائے ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے بنانا نہیں ہے group کے لئے یہ ہو جاتا summation f into x minus x bar whole square divided by summation f اور variance کے لئے اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ہو جاتا summation f into x minus x bar whole square divided by summation f پھر اس کا coefficient بنتا ہے یہ 3 ہی اس کو کہتے ہیں coefficient of variation coefficient of variation وہ c v یہ standard deviation کو mean سے divided در کے انڈر سے مل ٹھیک چلو آج یہ introduction ہو گیا اس کا ٹھیک ہے باقی شام میں آپ گو کر و ہوں گا یہ concept اس کا clear کر لینا ہے باقی فارمول یں وہ اپنے مشکل نہیں